بریک کے بعد ایک بھر آپ کا سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اتنیوں کشویر لادہ آخی مارچل اور خبروں میں آگے بڑھیں گے پی ڈی پی کے سٹیٹ سیکرٹری ایڈوکیٹ خوشید اقبال شاہ نے آج پارٹی کارکرتاؤں کے ساتھ پریس کانفرنس کی میڈیا سے بات کرتے ہوئے خوشید اقبال نے کہا کہ پی ڈی پی درقبولہ دی دی سی چناؤ کے لیے پارٹی کی امیدوار کے طور پر شبنم لون کا نامانکن واپس لے رہی ہے انہوں نے کہا کہ اب پی ڈی پی کا شبنم لون سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ اب پی ڈی پی کی امیدوار ریفتوانی ہوگی اور ان کا چناوے نشان مائیک ہوگا سال خاموش ہونے کے بعد جب آج انہوں نے الیکشن کے لیے نوٹفیکیشن ایشو کیا چونکہ آج کی تاریخ میں ہماری کنڈیڈیٹ جو اس وقت تھی ہماری کنڈیڈیٹ بلکل سے بلکل نہیں ہے کیونکہ انہوں نے پارٹی سے کنارہ کشی اکتیار کر لی جس کی بنا پر پارٹی کی طرف سے کل ڈسٹرک الیکشن آفیسر ڈسٹرک مجیسٹر کوپارہ کو تحریری طور ایک لیٹر آگئی جس میں پارٹی پریزنٹ کی طرف سے کہ وہ سیمبل اور اسکنڈیٹ کا نومنیشن نیشنل کانفرنس نے ڈی ڈی سی چناوی سیٹ ہاجن اے کے لیے اپنی چناوی مہم کا آغاز کرتے ہوئے ہاں کبارہ سنواری میں ایک جن سبح کا اوجن کیا اس موقع پر نیشنل کانفرنس کے نیتا حلال اکبر لو نے کہا کہ نیشنل کانفرنس اکلوتی ایسی پارٹی ہے جو جمہو کشپیر کی جنتہ کا خیال رکھتی ہے انہوں نے جنتہ پر زور دیا کہ وہ ہاچن اے کی ڈی ڈی سی سیٹ پر ان سی کی امیدوار عابدہ جان کو ووٹ دے کر کامیاب کریں اسی طرح ایسی طرح ایسی دی ڈی ڈی سی کانفرنس سے بھی ہماری چیت ہوگی اور ہمیں پلی امید ہے اب پاس دسمبر آہ دسمبر تک آپ ریٹ کرو پارٹیاں زیادہ آئیں گی میدان میں اتنا ہمارا فائدہ ہے اینٹری اینٹی ووٹ تو بڑے گا نا ہمارا ووٹ تو ڈٹا ہوا ہے نا ہمارے ملکر صاحبات آپ دیکھیں چاروں طرف سے رہے ہیں ہمارا ہمارا ووٹ ڈٹا اب ان پارٹیز میں کیا بات کرتے ہیں دو ہزار دو کے بعد آپ کو لگ رہا ہے کہ صداواری میں کوئی ہمارے مدوہ قابل قرآہ ہوا ہے اور وہ جیت پایا ہے آج بھی نہیں جیتے جمہو وشو دیالے میں دسپلی یور ٹیلنٹ دو ہزار بائی سٹیز کا سماپن ہوا دیپارٹمنٹ آف سٹوڈنٹس ویل فیر اور جمہو وشو دیالے دوارے ٹیلنٹ شو آئے جیت کیا گیا تھا ٹیلنٹ شو میں ادھرمپور کی گورنمنٹ ڈگری مہا ویدیالے کی چھاتراؤں نے بھاگ لیا اور بھی بھین پرتیو کی طاہوں میں اول اسطحان حاصل کیا کولیل پرشاستر نے مہا ویدیالے کا نام روشن کرنے والے ویدیارتیوں کا اتصاہ بردھن بھی کیا میرا نام چارو شرما ہے تو جیسے کوویٹ کے بعد دو سال کے بعد یہ ایوینٹ ہماری یونیورسٹی ہر سال آرگینایز کرتی ہے تو کوویٹ نا ایک سچ لونگ بریک تھا ہم سب کے لیے اس بریک کے بعد پھر سے یہ سب سٹارٹ کرنا it's a big deal ہم میں سے بہت سارے بچے ایسے بھی ہیں جو ایجوکیشن میں لیک کیا جنہوں نے باک گراؤنڈ سے آتے ہیں جو یہ سب نہیں کر پائے لیکن اس کالج نے ہمیں یہ اپرچونیٹی دی اور ہائیر ایڈوکیشن جس نے ہمیں یہ اپرچونیٹی دی یہ سب کرنے کے لیے تو ہمارے کالج میں سے بہت سی پرفورمنس گئی مین پرفورمنس یہ گروپ سنگنگ، انڈین سنگنگ، ویسٹن سنگنگ، سولو، گروپ سولو اور ہر ایکٹیویٹی میں پارٹی سپیٹ کیا، فوک دانس میں پارٹی سپیٹ کیا جس میں سے ہم نے فرس پرائز لائیا ہے گروپ انڈین سونگ میں، گروپ فوک دانس میں اور اپ ٹو ٹین سے ٹین پرائز ہمارے کالج نے جیتے ہیں ان سب ایکٹیویٹیز میں اس سے ایڈوکیشن سٹنڈرڈ بھی ہائی ہوتا ہے اور ایڈوکیشن کو اٹریکشن، بچوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں یہ سب چیزیں ایڈوکیشن کے طرف جب تک ہمارے پاس کرکولر ایکٹیویٹیز ہی نہیں ہوں گی کرنے کے لئے صرف پڑھائی سے بھی گوچھ نہیں ہوگا تو یہ سب ایکٹیویٹیز بہت مہینے رکھتے ہیں ہم سب کے لئے